تصوف ایک اجنبی پودا ہے جو کہیں سے لاکے لگایا گیا تصوف اسلام کی سرزمین میں اجنبی پودا ہے جو کہیں سے لاکے لگایا گیا اور جب ہم نے اس کی تحقیق کی تو تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف کی بیماری اسلام میں داخل ہوئی ہے بنی امیہ کے دور میں ہاں پوچھیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ پیغمبر اکرم کے بعد ایک گہری سازش کے تحت اقتدار آل محمد سے چھیل لیا گیا آل محمد کو گھر میں بٹھا دیا گیا اور لوگوں کو پیغمبر کا وارث اور ان کی مسند کا مالک قرار دے دیا گیا یہ اگرمداد دستان ہے لے دے کے ان کے پاس روحانی کا مالات تھے موجزات تھے کرامات تھے ان کی شخصیات میں ایک اثر تھا لوگ آل محمد کے دروازے کی طرف جاتے تھے ان کے کرامات اور موجزات کو دے کر ان کا سلام بھی کرتے اعترام بھی کرتے تو بڑی سازش کے تحت یہ سوچا گیا کہ آل محمد سے یہ روحانی اقتدار کس طرح غصب کیا جائے تو ایک جماعت تیار کی گئی جو صوف کے کپڑے پہنتے تھے بظاہر تارے کے دنیا تھے حکومتوں نے ان کی سرپرستی کی ان کی کرامتیں مشہور کی فلانا جو ہے وہ دیوار پہ بیٹھ جائے تو گھوڑا بن جاتی ہے فلانا صاحب میں ہاتھ لے لے تو وہ چابک بن جاتا ہے فلانا دیواریں دوڑاتا ہے تو فلانا یہ گردوں کو زندہ کرتا ہے تو فلانا طے والارد کا موجزہ طے کرتا ہے تاکہ اس بہانے لوگوں کو صوفیوں کے دروازے پہ جھکایا جائے تو آل محمد کے دروازے سے ہٹایا جائے اس لیے صادق آل محمد فرماتے ہیں اس صوفیتو کلہم من آدائنا و طریقتہم مبایر تن لے طریقت نا صوفی ہمارے دشمن ہیں ان کا طریقہ آو رہے آل محمد کا طریقہ آو رہے ان کا مشرب آو رہے ہمارا مسلک آو رہے جو ان کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے جو ہمارا ہے وہ ان کا نہیں ہے نیازہ اسلام کے ساتھ تصوف کا اتنا بھی تعلق نہیں جتنا گھجور کی گھٹلی کے چھلکے کا گھٹلی سے تعلق ہوتا ہے اس پر میں نے اپنی کتاب اسلاح الرسوم میں کافی لکھا علامہ مقدس اردہ بیلی نے اپنی کتاب حدیقہ تو شیعہ میں بہت تفصیل سے لکھا علامہ مئرسی نے اپنی کتاب این الحیات جس کا ترجمہ کراچی میں چھپا ہے سمرت الحیات کے نام سے یہ سب تفصیلات اس میں موجود ہیں نیازہ تصوف کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر دوسرے بھائیوں کے ساتھ ہو تو ہو کم از کم تصوف اور اس بات کا عرفان بافی کا آل محمد کے مذہب کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے جی اپنے سوال ہے کہ علماء سے سنا ہے کہ ہمارے آمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اس کا کیا طریقہ دار ہوتا ہے کیا امام زمانہ حاضر ناظر ہیں یا ان کی خدمت میں سوال پیش کیے جاتے ہیں سوال پیش کیے جاتے ہیں پہلے خود کہتے ہیں کہ ان کی خدمت میں ہمارے آمال نام پیش کیے جاتے ہیں اگر حاضر ناظر ہے تو پھر احمال اللہ میں پیش کیوں گیا جاتے ہیں اللہ کی ذات ہے جو ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے پھر آپ ادھر کہتے ہیں ہمارا زمانے کا امام غائب آئے غائب اس کو کہتے ہیں جو حاضر نہ ہو تو حاضر اس کو کہتے ہیں جو غائب نہ ہو عجیب تضاد ہے ادھر حاضر بھی کہتے ہیں تو پھر غائب بھی کہتے ہیں جو غائب ہوتا ہے وہ حاضر نہیں ہوتا جو حاضر ہوتے وہ غیب نہیں ہوتا اس وقت میں آپ کے سامنے آپ میرے سامنے اس کو کہتے حاضر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ناظر حاضر بہیں جسم کے ساتھ ناظر ہیں آنکھوں کے ساتھ یہ صفات صرف اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ہے کیونکہ جسم نہیں رکھتا ہر جگہ ناظر ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے لہذا جہاں دو ہوتے ہیں تیسرا خدا ہوتا ہے جہاں تین ہوتے ہیں چوتھا خدا ہوتا ہے جسنا دو بندے راض و نیاز کی باتیں کرتے ہیں خدا فرماتا ہے میں شاہ رہ گے حیات سے بھی تمہارے زیادہ کری لہذا باقی رہ گے نبی و امام اللہ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں ہمارے پاس ہیں چار فرشتے صبح سے لے کر شام تک دو فرشتے ہوتے ہیں جب رات داخل ہو تو ان کی مسند پر آ کر دو اور رات والے بیٹھ جاتے ہیں دن والوں نے ہمارے سارے دن میں ہمارے نیکیاں یا بدیاں لکھی ہوتی ہیں وہ لے جا کر امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے غلام نے یہ یہ آج کرتوت کیا ہے اور جو رات والے ہوتے ہیں وہ شام سے لے کر صبح تک طلوع آف تاپ تک رات میں جو ہم ماشاءاللہ کرشمہ سادھیاں کرتے ہیں وہ رات والے درج کرتے ہیں نیکیاں کریں تو وہ بھی درجو رات کے اندھیرے میں برائیاں کریں تو وہ بھی درجو جب صبح ہوتی ہے تو وہ صبح والے آ جاتے ہیں کہ رات والے چلے جاتے ہیں اور پہلے جا کر امام کی خدمت میں ہمارا نام آمال پیش کرتے ہیں وہ نام آمال دیکھ کر امام کو پتا چلتا ہے فلانے نے نیکیاں کتنی کی ہیں تے فلانے نے بدیاں کتنی کی ہیں علامہ جزہری نے سید نعمت اللہ جزہری علامہ مہیرسی کے قابل ترین شگردوں میں سے آئیں ان کی کتاب انوار نومانیہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام زمانہ نے ایک توقی صادر فرمائی تھی اپنے شیعوں کے نام کی ذا اتتنی صحیفت و آمال کم فلتکن قابلتن لیلی صلاح میں تمہیں حکم لیتا ہوں کہ جب تمہارے فرشتے میری بارگاہ میں نام آمال لے کر آئیں تو کوشش کیا کرو کہ تمہارا نام آمال اصلاح کے قابل ہو سبحانہ عزیز ماشاءاللہ یہ بڑے پرانے لوگ بتائیں گے آج کل تو املا کی تختیوں والی املا ختم ہو گئی ہے یہ زمانے میں ہم پڑھتے تھے یہ ہمارے ہم عمر استاد تختیاں لکھواتے تھے اور املا اس کا نام ہوتا تھا املا پھر وہ لڑکوں کی دیکھتے کہ تیہ اور توئے میں فرقی ہے یا نہیں سین و سواد میں فرقی ہے یا نہیں زال و زے میں فرقی ہے یا نہیں اگر دو چار غلطیاں ہوتی تو میں عربان استاد کلم سے کہہ لکھ دیتا کہ بیٹا یہ لفظ یوں نہیں لکھا جاتا یوں لکھا جاتا ہے تو جس لڑک لڑکی کی ساری تختی غلطیوں سے پور ہوتی اس کے موں پہ مارتا جب ساری غلطیوں سے بھری ہوئی ہے تو میں اصلاح کیا کروں اس لئے امام فرماتے ہیں جب تمہارا نام اعمال میری سرکار میں آئے تو کوشش کیا کرو کہ وہ اصلاح کے قابل ہو اگر دو چار غلطیاں ہوں گی تو میں شفاعت کر کے سفارش کر کے خالق اکبر سے معاف کرا دوں گا لیکن اگر سارا نام اعمال بھی کالا ہوا تے غلطیوں سے لبریز ہوا تو پھر میں کہیں مجبور نہ ہو جاؤں ایسے نلیک لڑکوں کی تو کوئی مومت ان کے پاس سفارش کرتا ہی نہیں ہے جی اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد وآلہ کیا موبائل فون پر نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں میں نے خود پڑھا ہے پتھ صرف دو جیزوں کی تحقیق ہونی چاہیے ایک یہ کہ جس کا وکیل بن کے لڑکی کا یا لڑکے کا پڑھ رہا ہے وہ واقعی وہی لڑکی ہے یا جس لڑکے کا وکیل بن کے یہ پڑھ رہا ہے وہ لڑکا واقعا وہی ہے لہذا اگر آواز کو پہچانتا ہو یا کوئی گواہ گواہ ہی دے دیں کہ فلانی لڑکی بور رہی ہے جس کا نکاح پڑھا جانا ہے یا فلانا لڑکا بور رہا ہے جو تمہیں وکیل بنا رہا ہے تو لہذا آپ مومائل پر یا کسی اور اپنا ذریعے سے نکاح پڑھا جا سکتا ہے میاں بیوی کا آمنے سامنے موجود ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے لڑکی لندن میں ہو لڑکا ما شاء اللہ امریکہ میں ہو ایک آدمی کو وہ وکیل بنا دے وہ بھی اسی وکیل بنا دے لڑکی بھی وہ جہاں بیٹھ کے نکاح کر دے وہ دونوں میاں بیوی بن جائیں گے جبکہ ایک امریکہ میں ہے دوسرا انگلین میں ہے اور اب میں ساری بات نہیں بتانا چاہتا میں نے تین چار جوڑوں کے نکاح اس ماہ رمضان میں پڑھے آئیں جن کا پہلے کسی اور مذہب سے تعلق تھا تیش میں آ کر طلاق طلاق قیدی جب ادھر گئے تو کہن لگے حلالہ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے پھر ادھر اندھر اندھر رجوع کیا ان کو مسئلہ سمجھایا گیا ان نے بے امد اللہ پھر مذہب اہل بیت اختیار کر لیا تو شعور اسلام آباد میں تھا تھے بیوی تھی لاہور میں تو رابطہ کیا گیا لوگوں نے رابطہ ترائیا میں نے تحقیق کی ان کا دوبارہ نکاح پڑھ دیا میں نے کہا حلالے والالے کی ضرورت نہیں ہے بس میاں بیوی راضی تو کیے کرے گا کاضی بس خدم لوگ کہتے ہیں کہ نام مولوی بغیر پیسوں کے نکاح نہیں پڑھ دے میں نے تین چار نکاح پڑھے اور ان کو شکلاً میں نے بیوی کو جانتا ہوں نشاہ ہو رہے ہیں بھئی یہ ترگو دے میں بیٹھ کے پڑھے جی برائے پیداری مومنین بلندر صلوان مومن بیدار ہے ماشاءاللہ اللہ تیچھے لگتا ہے کہ کچھ افراد سو رہے ہیں نہیں نہیں بالکل تو اس لیم بیدار ہو کے سنیں بلکہ نعرہ تکبیر اللہ و اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی فعوازِ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد کبلہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن انجانے میں صحیح سمت کبلہ اسے معلوم نہیں ہو سکی تو بعد میں اگر اس درست صیمت معلوم ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضاء کرے گا یا وہ ہی ٹھیک رہے گا پہلے اگر تحقیقی تھی جتنا ممکن تھی لیکن جو اس کو صیمت معلوم ہوئی بعد میں پتا چلا کہ وہ صیمت صحیح نہیں تھی اس کی کئی شکلیں ہیں ایک دفعہ ہے کہ بلکل جنوب کی طرح موقیا شمال کی طرح موقیا یا مشہ کی طرح موقیا اس نماز کا دیوادہ کرنا پڑے گا لیکن جنوب اور مغرب کے درمیان شمال اور مغرب کے درمیان اگر رخ ہو جائے پورا جنوب تک اور شمال تک نہ ہو تینا مشہ کی طرف ہو تو پڑی ہوئی نماز انشاءاللہ صحیح سمجھی جائے گی بہت کبلا یہ بزرشتہ سوال کے ساتھ ایک ملتا سوال ہے کہ جو لوگ امام زمانہ کو امام نہیں مانتے کیا ان کے عامال بھی امام زمانہ کے پاس جاتے ہیں قطع نہیں جاتے ان کے ماننے والوں کے جاتے ہیں منکروں کا تو کھاتا ہی ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پیغمبر خدا نیزات امتس جادو کو اثر ہو سکتا ہے اگر نبیوں اماموں پر جادو کا سور ہو جائے تو پھر انہ للہ پڑھنا پڑے گا قرآن کے کاری گوائی دیں گے سارے ملک مصر کے جادو گار ایک طرف تھے کہ حضرت موسی تنہا دوسری طرف ٹھیک ہے نا کامیاب کون ہوا تھا حضرت موسی یا جادو گار حضرت موسی سارے جادو گار مان گئے تھے کہ ہم باطل پر ہیں کہ موسی حق پر ہے خرور لہ سجازہ سارے سجیدے میں گر گئے اور کہا ہم ایمان لاتے ہیں رب موسی اور حرون پر سارے ملک جادو گار مل کر ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کی شان ہمارے نبی سے کئی درجے کم ہے کہ ادھر ہمارے لہاں لکھتے ہیں یہ ایک آسم نام کا یہودی تھا اس نے پیغمبر پر جادو کیا تے پیغمبر کو ایک کے دو نظر آتے تھے سبحان اللہ ہم جیسے لوگ جو ماذا اللہ نہ کوئی نبوت کا دعوی نہ امام کا نہ اسم کا نہ کچھ کا البتہ اپنے آپ کو یہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہے آئیں ہم پر ان چیزوں کا سر نہیں ہوتا ہم کہتے ڈنکے کی چوڑ کہتے ہیں مدعی لاک برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اگر نبی اور امام پر کوئی یہودی اثر جادو کرے تو نبی پر اثر ہو جائے امام پر اثر ہو جائے وہ کسی اور کا نبی ہوگا ہمارا خاتم والبیہ نہیں ہو اگر امام کے دعوے دار پر اثر ہو جائے وہ دو رکعت کا امام کو یور ہوگا وہ کائنات کا ہاتھی امام نہیں ہوگا یا علی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی زندہ باد زندہ باد مرد باد اللہ صلی علی محمد محمد داکٹر صاحب بدگمانی کر رہے ہیں آخری بندوں پر میری آخریوں پر نگاہ وہ آپ سے بھی زیادہ بیداری کے ساتھ سون رہے ہیں ماشاء اللہ سارے بین بین خواہ نعرہ لگائیں تاکہ پتہ چلے سارے بیدار ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری یا علی اللہ صلی علی محمد محمد سوال آیا ہے کہ آیت تطہیر میں اہل بیت اللہ علی سلام کو جس رجس سے دور رکھنے کی بات ہو گئی ہے وہ رجس کیا ہے وہ رجس ہے گناہ لوت عرب میں رجس گناہ کو کہتے ہیں وہ گناہ کبھی صغیرہ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے معصوم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ کبھیرہ گناہ آئے نہ صغیرہ گناہ آئے جس کا دامن تطہیر ہر صغیرہ کبھیرہ گناہ کے دھبوں سے پاک اور صاف نظر آئے اسے معصوم کہتے ہیں تو یہ اللہ نے آل محمد کی عصمت و طہارت کی گواہ دی ہے کہ اللہ نے اس خاندان اس معصوم و طہارت سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ کی نجاست اور قصافت کو دور رکھا ہے اور ان کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق تھا اور یہ آل محمد کی عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے کیونکہ ہر گناہ رجسہ ہے کہ اللہ فرماتے آل محمد رجسے پاک ہیں یعنی گناہوں سے پاک ہیں جی یہ سوال یہ ہے کہ اگر سطرہ کی رقم گم ہو جائے یا چوری ہو جائے اور بعد میں دینے کی حمد نہ ہو اس کے بارے شرعی حکم کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ فطرے کی رقم واجب ہوتی ہے جس رات چاند ظاہر ہو جائے ثابت ہو جائے اور عید الفطر اپنا پڑھنے سے پہلے چاہیے کہ مستحقین کے گھر تک پہنچا دی جائے تاکہ ان کے ہاں بھی کوئی نان نفقے کا انددام ہو سکے کہ وہ غریب بھی اپنے بچوں کے کوئی اچھا کھانا پکا سکے لہذا اگر اس نے رات علیہ دہ کر کے رکھ دیا کہ میں صبح انشاءاللہ میں ادا کر دوں گا اور بغیر کوتائی کے طلف ہو جائے انشاءاللہ دوبارہ واجب نہیں ہے لیکن اگر اس نے ادا کرنا تھا پہلے دن وہ بھی عید سے پڑھنے سے پہلے اس نے کہا پھر دوں گا دی سے چوتھے دن اس نے پیسے علیہ دا کیے یادان علیہ دا کیے مستحق موجود تھے اس نے کہا میں نہیں تو فرانے کو دوں گا یا فرانے درست کو بھیجوں گا اس نے لیٹ کیا لیٹ ہونے کی وجہ سے پیسے ضائع ہو گئے اس کو دوبارہ ادا کرنے پڑے گی کہ تاخیر کیوں کی ہے جی کمہ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو کہ ایک ڈیر شرعی حکومت ہے تیکس مہنگائی رشوت سفارش سود کے کاروبار کے ذریعے ملک کا نظام چل رہا ہے امیر غریب سب اس ظلم بھی چکی میں بس رہے ہیں کیا ان حالات میں بھی زکاة اور حمص واجب ہے سبحان اللہ سوال گندم جواب چینہ اس کا یہ بھی کہہ دی پھر نماز آج بھی نماز واجب ہے حکومت ایسی ہے تو ویسی ہے پھر بھی زکاة واجب ہے پہلے آپ زکاة حکومت کو دیتے ہیں اللہ کا فضل مفتی صاحب کے دور میں 1978 میں جب ہماری تاریخ بنی تھی اس وقت تک ہم گھروں کو واپت نہیں آئے تھے جب تک اس دور کے آمیر سے یہ منواہ نہیں لیا تھا کہ جو شیعہ ہیں وہ ہمیں زکاة نہیں دیں گے وہ اپنے مذہب کے مطابق وہاں دیں گے جہاں ان کی زکاة لگتی ہے تو لہذا حکومت عادلہ ہو یا جائرہ ہو اس کا ہمارے واجبات سے کیا تعلق ہے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو شریعت کا حکم سمجھ کر زکاة دینی ہے تو شریعت کا آرڈر سمجھ کر خمص دینے حق سعداد تو اللہ کے قرآن کو پڑھ کر ہم کسی کی زید میں آکر اپنے واجبات قضا کرنے لگ جائیں یعنی تعلق ہی نہیں حکومت صحیح ہو یا غلط اس کا کیا تعلق ہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں حکومت غلط ہو یا صحیح اس کا کیا تعلق ہے ہم زکاة دیں یا نہ دیں ہمارا کام وہ اپنی خون چھوڑیں ہم اپنی وضع کیوں بدلیں سب اکبت سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گرا کیا ہو اپنے فرائض آئیں لوگ مجھ سے انگریز پوچھتے تھے وہاں ہمارے پاکستان لوگ گلینڈ وغیرہ میں کہ جناب یہاں کی حکومت غیر مسلمان ہے اگر ہم ٹیکس کے پیسے عظم کر جائیں تو یہ کیسا ہوگا تو میں کہتا تم دو چیزوں کے سفیر ہو پاکستان کے سفیر الگ ہو اسلام کے سفیر الگ ہو جب حکومت تمہیں ہزاروں فیدے پہنچاتی ہے رزق مہیا کرنے کے لئے ہزاروں تمہیں مواقع مؤیسر کرتی ہے تو تمہارے شریف شہری ہونے جہاں تقلق ہے تم پر واجب ہے کہ اس کے ٹیکس ادا کرو تاکہ دنیا یہ نہ کہے پاکستان کے لوگ ٹیکس خور ہوتے ہیں یا مسلمان جو ہوتے ہیں یہ چور ہوتے ہیں لہذا آدمی کو شریف ہونا چاہیے غیروں کے ملک میں بھی ہو یہاں تو ہماری اپنی مسلمانوں کی حکومت ہے لیکن ایسے شریف شہری بن کے رہیں کہ لوگ آپ مثال دینا چاہیں تو مسلمانوں کے سوا ان کو شرافت کی مثال نظر نہ کہ یہ مسلمان بڑی ڈسیپلن کی پابند قوم ہے یہ بڑی شریف قوم ہے یہ ٹیکس چور نہیں ہے ٹیکس ادا کرتی ہے یہ اچھے شہری ہیں یہ بورے شہری نہیں آئیں تو جب غیروں کے ساتھ ہم اچھائی کرتے ہیں تو اپنے ملک میں اپنی حکومت کے ساتھ کیسے برائی کریں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے بھی اپنا بیان کر چکے آج یہ خامیہ ہیں وہ خامیہ ہیں اللہ کرے ساری خامیہ دوری ہو جائیں دور ہو جائیں کہ حکومت ایسی بن جائے کہ ہر بندہ اپنی جگہ مطمئن نظر آئے پھر ہمیں کیا ہے اگر وہ چلے جائیں گے تو ہمیں وزارت مل جائے گی وہ چلے جائیں گے تو صدارت ہمیں مل جائے گی ہو سکتے جو آنے والے ان سے بھی بہتر ہوں تو لہذا ان کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے خدا ان کو توفیق دے اللہ نے ان کو اگر حکومت دیا ہے اگر لوگوں نے ان کو منتخب کیا ہے تو ان کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے لیکن جمہوریت جمہوریت لفظوں کا نام نہیں عمل سے جمہوریت کہیں نظر آنے چاہیے تین حکومت کے فرض ہوتے ہیں عوام کو رزق روزی مہیا کرنا عوام کو امن مہیا کرنا اور عوام کو جو ہے مہنگائی کے افریز سے بچانا اگر کوئی حکومت عوام کے جان و مال قطحفظ مہیا نہیں کر سکتی اگر روزکار مہیا نہیں کر سکتی اور اگر لوگوں کو مہنگائی کے شکنجے سے آزاد نہیں کر سکتی تو معاف رکھنا یہ غیر سیاسی بات میں کہہ رہا ہوں سیاسی بات کہہ رہا ہوں جو نہیں کہنی چاہیے پر اتنا کہوں گا جو حکومت یہ تین کام نہیں کر سکتی اس کو حکومت کرنے کا کوئی اخلاقا حق ہی نہیں ہے جی کرنا اسی کے ساتھ ملتا ہو سوال ہے کہ طرز حکومت تین کسو کے ہیں ایک جمہوریت ہے دوسرا ڈکٹیٹرشپ ہے اور تیسرا بادشاہ ہے اسلام ان میں سے کون سے طرز حکومت کا درس دیتا ہے بڑا نازک مسئلہ ہے بھائی اور حقیقت یہ جو میں عرض کروں گا وہ یا نبی کے وسی کی تو پھر اسلام شخصی حکومت کا قائل ہے آپ اس کا نام عامریت رکھیں آپ اس کا نام ڈیٹیٹرشپ رکھیں چونکہ معصوم سربراہ حکومت ہے اور وہ براہ راست اللہ سے ہدایات لیتا ہے وہ عوام سے نہیں پوچھے گا کہ میں فرانا کام کرو یا نہ خدا سے پوچھے گا کہ میں فلانا نظام چلا ہوں یہ اس طرح چلا ہوں لہذا نبی و امام کی حکومت ہو تو صرف ایک شخص کی حکومت ہوتی ہے وہ کسی سے مشورہ کرنے کا پابند نہیں اور جیسا آج کل کا دورہ ہے نہ نبی موجود ہوں تو نہ امام حاضر ہوں کا اصول یہ ہے کہ تین چار کام اکٹھے سامنے ہوں یہ دیکھو کباہت کس میں کام آئے تو ہم دیکھتے ہیں ریگریٹر شیک میں خرابیاں زیادہ ہیں بعض شاہد میں مطلق الانانی میں خرابیاں زیادہ ہیں ان کی نسبت کم از کم عوام کو دخل دینے کا جس میں حق ہوتا ہے وہ جمہوری نظام ہے لہذا گندم اگر باہم نرسد بس غنیمت اگر نبی و امام کی حکومت نہ ہو تو ڈکٹیٹر شیب کی نسبت اور بادشاہت کی نسبت جمہوری نظام جو ہے یہ ہمارے لئے قابل قبول ہے ماشاء اللہ سوال ہے کہ جو لوگ اہل قرآن ہیں یعنی قرآن کے سوا نہ تو حدیث کو مانتے ہیں نہ اہل بیت کے فرمان کو ان کے بارے کیا رائے ہیں کیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہمارے یہاں کفر اتنا سستہ نہیں ہے کہ بات بات پر کفر کے فتح لگ ہیں فرانہ کافر ہمارا کام کافروں کو مسلمان بنانا ہے مسلمان میں زیادہ زیادہ یہ کہوں گا کہ ہم مسلمان چیز ہے کہ ہم قرآن اور سنت دونوں کے قائل ہیں سنت میں نبی کا فرمان بھی شامل ہے اور امام کا فرمان بھی شامل ہے کیونکہ پیغمبر اکرم خود فرما کے گئے تھے انی تارک ونفیق ومسا قلین کتاب اللہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن دوسری اطرت اہل بیت قرآن نساب تعلیم ہے تو اہل محمد معلی میں قرآن آئے اور اگر قرآن قانون اسلام آئے تو آل محمد اسلام کے قانون کے قانون دان آئے لہذا دونوں لازم ملزوم ہیں لیکن اگر کوئی تعویر کر جس ہمارے شیعوں میں بھی بعض علماء پائے جاتے ہیں جو حدیثوں پہ اعتبار نہیں کرتے ادھر علام آمد پرویز بھی پائے جاتا ہے جو حدیثوں کو سند نہیں مانتا ہم ان کو گمراہ تو کہہ سکتے ہیں بد راہ کہہ سکتے ہیں لیکن اسلام سے خارج کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں آئے شاہ اللہ کوئی گھڑی بھی دیکھ لیں کیا ٹیم ہوگئے دس میٹھ بھی آئیں تو پورے کر لیجئے میں کہہ دوں کتاب کا نام لیں گے کتاب بھی نہ جاتے میری دو تین کتاب بھی یہاں پڑی ہیں اصل فوائد اس میں زیادہ تفصیل آئے دوسری کتاب ہے اعتقادات امامیہ جو علامہ ملزی کے رسالہ لیلیہ کا ترجمہ ہے اس میں ذرا اختصار کے ساتھ ہے تفصیلات کے جو ہیں طلب گار وہ تو آصل فضایت کا مطالعہ کریں یا تجلیات صداقت کا مطالعہ کریں اگر مل جائے اور جن کے پاتھ نہ وہ ہے نہ یہ تو میں مختصر لفظوں میں ارد کروں گا کہ رجعت اس دور کو کہتے ہیں کہ جب ہمارے امام زمانہ پردہ غیبہ سے ظہور فرما کر ہمارے سامنے آمنے آ جائیں گے رجوع فرمائیں گے وہ ظہور فرمائیں گے دوبارہ بندوں میں رجوع فرمائیں وار اکٹھے ہوں گے نماز کا وقت داخل ہوگا امام زمانہ اخلاق محمدی کا نمونہ پیش کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ سے کہیں گے یا عیسیٰ اے عیسیٰ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں حضرت عیسیٰ جو ہمارے پیغمبر کے سوا باقی سارے نبیوں کا نقیب بن کر امین کی مسند کے بار میں وارث کی شان کیا ہے یا علی اس دور میں ہماری روایات کا خلاص یہ کیا ہوگا غربہ دور ہو جائے گی بیماریاں دور ہو جائیں گی ناکس العقلیہ ختم ہو جائیں گی سارے بندے مرفع حال ہو جائیں گے فارغ البال ہو جائیں گے نیک کار ہو جائیں گے عیسی اور جناب موادی دوران مل کر اسلام ایسا پھیلائیں گے کہ جتنے باقی عدیان باطل ہیں وہ حرف غلط کی طرح مٹ جائیں گے اور پورے روح زمین پر اسلام کے سوا کوئی دین نظر نہیں آئے گا اور مسلمان کے سوا کوئی قوم نظر نہیں آئے گی اس دور میں پیغمبر اطرم بھی تشریف لائیں گے خلاصات کر رہا ہوں حیدر قرار بھی آئیں گے اور امام حسین علیہ السلام بھی آئیں گے ان کے ظالم اور قاتل بھی آئیں گے ان سے بدلہ لیا جائے گا اللہ کے آخری عذاب سے پہلے دنیا میں ان سے انتقام لیا جائے گا تاکہ جائے یہ ہے خلاصہ عالم رجعت کا اس کے بعد دوسرے امام بھی تشریف لائیں گے یا نہیں اور آئیں گے تو وہ بھی حکومت فرمائیں گے یا نہیں پھرکار حکومت فرمائیں گے تو کتنے عرصے تک ان کی حکومت برقرار رہے گی بڑے بڑے علماء نے علامہ مینسی جیسے بزرگوار نے سید چھوبر جیسے بزرگوار نے علامہ جیزیری جیسے بزرگوار نے اور اس آکر گونگار نے بھی یہ لکھا ہے کہ تفاصیل پر اجمالاً ایمان رکھنا چاہیے اور اجمالی ایمان ہونا چاہیے کہ رجعت برحق ہے تفصیلات کیا ہیں جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو جو خوش قسمت زندہ ہوں گے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس لیے اب ہر ہر جوز پر بیث کرنا کہ یہ ہوگا کہ وہ ہوگا علماء کہتے ہیں الافضل والاولا الیمان بذالک مجملاً وعیقال التفاصیل الیہم علیہم السلام افضل طریقہ یہ ہے کہ اجمالی ایمان رکھا جائے کہ جہاں تلق ہے یہ آل محمد کے حوالے کر دو جب آئیں گے تو خود پوچھ لیں گے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زمان رجت میں کیا ہوگا ہم اتنا سمیتے ہیں دنیا کو اس مادی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگاہ زلزلہ عالم افکار یا یہ دعا کر سکتے ہیں کہ کبھی حقیقت منتظر نظر آل لباس مجاز میں کہ ہزاروں سیدھ تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ اکبر سوال ہی آیا ہے ایک ایل ایک طرف سے کہ مرد کے لئے ریشنی لباس اور سونا پہلنا کیوں حرام ہے کیوں شیطان کا کام ہے بس جواب ہو گیا خدا نے کہا آدم کے سامنے جھگ جاؤ سب جھگ گئے تھے شیطان نے کہا تھا کیوں بس جو بھی کیوں کہے گا اس کا اچھر نچھر شیطان کے ساتھ ہوگا ویسے ہم اتمنان کی خاطر کیونکہ میں انگریزوں کے ممالک میں جاتا رہتا ہوں کہ وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سوال کرتے ہیں شراب کیوں آرام ہے پشاب کیوں نجیس ہے خون کیوں نجیس ہے سور کا گوشت کیوں آرام ہے تو میں نے کتاب میں اللہ لعکام بھی ضرورت کے مطابق لکھ دی آئے تو مرد کو پیدا کی ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے سونے کے زیور بیٹھ پہن کے بیٹھ جائے ریشم کے ماشاءاللہ ریشم کپڑے زیب بدن کرنے لگ جائے حال کون چلائے گا کار خانے میں محنت کون کرے گا سر پہ ٹوکری کون اٹھائے گا بیوی کہے امہ صلی علی محمد 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 سوال یہ ہے کہ بیٹھ چلکے مچلی پھر اس میں لفظ کیوں آئے کیوں حرام ہے بیٹھ چلکے والے دھی میں چلکے والی مچلی یہ درکان نہیں جائے تو کیا اسے کھا سکتے دو مسئلے علاق علاق ہیں دونوں گڑ مڑے نہ کریں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ چلکے والی حلال کیوں آئے دوسری حرام کیوں آئے معصومین نے یہ فرمایا اگر کیوں کرنی ہے پہلے تو یہ کیوں کرنا چھوڑ دیں کیونکہ معصوم فرماتے اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ میں نے فلانی شہ حرام کیوں بنائی تھی فلانی حلال کیوں بنائی تھی تمہارا کام ہے میرے حکم کی تعمیر کرنا بیڑ بکری حلال ہے کتہ کتی حرام ہے اب ہم اس بیعث میں پڑھیں کتہ حرام کیوں ہے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں ہم اللہ تو نہیں یہ نبی و امام بہتر جانتے ہیں ہم وہ بھی نہیں لہذا حاکم کی حکم کی ریایہ کا کام تعمیر کرنا ہے حکم کی لیمہ اور اصلیت معلوم کرنا ریایہ کا کام نہیں یہ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ جب افسر کہہ دے اڈوانس کرو تو آگے بڑھیں کہہ پیچھے ہٹو تو پیچھے ہٹیں وہ یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے اگر آج پیچھے ہٹانا تھا تو کل کیوں کہتا آگے بڑھو اگر کہیں گے تو ان کا کوٹ مر چلوگا لیکن ہمارے ہاں حکومت جو نہیں آئے ورنہ آپ کا کوٹ مر چل کرتے کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ کیوں آئے وہ کیوں آئے لیکن بہرحال مسئلہ کیا تھا ہاں بچھے لکھے گا تو معصومین فرماتے ہیں اصول کافی میں یہ روایت ہے کئی لوگوں ہیں اس کی رد میں آ جائیں تو مجھے معاف رکھ نا اس فرور کافی اصول کافی میں مستنق ترین کتاب ہماری ہوتی ہے امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی یہ ان کا جرم دو باتیں تھی ایک ڈاڑیاں منواتے تھے دوسرا موچیں بڑھاتے تھے پھر موچوں کو وٹ دے کہ تکبرانا چال میں چلتے تھے اللہ نے ان کو ملی مچھڑی کی شکل میں مف کر دیا لہذا علماء نے یہی مثال دیا ہے کہ ڈاڑی مڑوانا موچیں بڑھانا تھے ان کو تاؤ دینا یہ وہ جرم ہے کہ جس پر ایک قوم مسک ہو چکی ہے جبکہ بڑے بڑے اور بھی گناہ ہیں جن کی گناہوں کی وجہ سے کوئی قوم مسک نہیں ہوئی پر اس جرم کی وجہ سے قوم مسک ہو چکی ہیں تو اسری علماء کہتے ہیں ڈاڑی کا مڑوانا یا چار دیرو پھروانا حرام آئے کہ موچے بڑا کے وڑ دینا کہ تکبر کرنا یہ بھی فعل حرام آئے لہذا چھلکے دار مچھلی وہ اصلی مچھلی ہے وہ مس چھدہ مخلوق نہیں لوگ ان کو ملازمت نہیں ملے گی تو ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو کیا کریں گے چوریاں نہیں کریں گے تو کس طرح پیٹ بھریں گے لہذا حکومت کا فرض ہے کہ کلہ کمہ کریں دیشت گردی کا فرقہ واریت کا تاکہ مسئل پاکستان والے اسلام والے امن اور سکھ کا اللہ اکبر تین اور لگے اللہ اکبر رسال اللہ نعر حدری یا علی اور ہم یہ بھی پیش کر کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کے مطابق اگر حکومت اس کا کلہ کمہ کرنا چاہے تو ہمارا مخلصان تعاون ساتھ آئے ہم امن چاہتے ہیں نہ کسی مسلمان کو کافر بناتے ہیں نہ کسی مومن کو بیمان بناتے ہیں نہ لڑنے کا شوق رکھتے ہیں ہم امن پسند شہری ہیں امن سے رہنا چاہتے ہیں بشرت ہے کہ ہمیں بھی امن کی زمانت دی جائے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کا صدقہ صیحت کامل عطا فرما ہمارے مولانا سید عبدالجلیل شاہ جو سخت بیمار ہیں اگہ سے شکار ہو کر ان کو صیحت کامل اور عاجل عطا فرما ہمارے خان ولام شبیر خان اور باقی جو بیمار مومنین مومنات ہیں ان سب کو لباس سیحت اور آفیت ہیں ان کی پریشانیت دور فرما یا اللہ ہمارے بھائی جو صلاح کے عذاب سے دو چار ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کو مرفع حال فرما ان کو فارغ البال فرما ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق وفیق عطا فرما یا اللہ آخری زمانہ ہے صبح بندہ مومن ہوگا رات کو بے ایمان رات سوئے گا مومن صبح جاگ گے گا تو بے ایمان ہمیں اس آخری زمانے کے فتنوں اور فسادوں سے بچا ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر فرما ہمارا حشر و نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما تمام مدارہ دینیہ مدارس الاسلام سرغودہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما جو مدر سین صبح و شام پڑھا رہے ہیں ان کے توفیقات میں اضافہ فرما اور جو بیمار ان کو لباس صحت عطا فرما اور یا اللہ ہمارے طالب علموں کو کامیاب و کامران فرما اور تمام اہل علم کے درمیان اور جمع اہل علم اور تمام امنین کے درمیان محبت و خوت کے جذبات بیدار فرما یا اللہ ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما اور حشر و نشر چاردہ معصومین علیہ مصلاة و السلام کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما یا اللہ دشمن ہم سب کو ایک سمجھ تا ہے کیا ملنگ کیا مولوی کیا زاکر کیا مولائی تو ہمیں بھی اپنے آپ کو ایک سمجھنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار بحق نبی وآہل بیت ال اتحار اللہ مسئلہ جو افراد کھانا کھانے سے رہ گئے ہیں وہ ابھی کھانا کھا لیں انہوں کو بنبست کر دیا گیا ہے سونے کا بنبست بھی ہے بستروں کا بنبست ہے انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ آپ کو کوئی شکایت نہیں موسیقی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عرمان حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ ویران حسین مسافردہ عرمان حسین مسافردہ